خواب کے مطلق ہے کہ بعض اخواہ ایسے خوابے انسان کو آتی ہیں جس میں کوئی ڈرانے والا پہلو ہوتا ہے تو اس کی تعبیر میں اگر انسان دعا کے ساتھ وہ حدیثِ قدسی جو ہے اَلَا عَلَىٰ اَلَّا عَبْدِ بِي تو اس کے حوالے سے کیا اس کی اچھی تعبیر کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے یہ بھی فضلی خواب ہے خواب خواب کی پہلے گفت بھی ہو سکتی ہے جو ڈرانہ ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو ایسا انظار ہے جو سزا کی پشگئی کی طور پر ہے وہ انظار بھی توبہ سے ٹاک جا کرتا ہے یہاں تک کہ حضرت یونس کی قوم کا عذاب مجیم انظار کے باوجود وہ ایک عام آدمی کی خواب نہیں تھی بلکہ ایک نبی کا انظار تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ارحاما بتایا تھا کہ اس قوم کا آخر ملک پہنچ گیا ہے وہ بھی ٹل گیا مجیم انظار سے تو ایک تو یہ پیغام بھی ہوتا ہے بعض دفعہ انظار میں کہ سزا کا انظار ہے توبہ سے چلے گا ایک انظار ہوتا ہے متوجہ کرنے کے لیے کہ احتیاط کرو اور وہ اگر انسان احتیاط کرے تو خواب کا مقصد پورا ہو گیا تو جلوی بھی کہ وہ واقعہ اسی طرح بھی ممع ہو جائے اور ایک انظار ہے جو صدقہ خیرات سے ٹلتا ہے وہ بھی ایک توبہ کی قسم ہے جس میں انسان اپنی کو تحیم کی مغفرت چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اس کے نام پر کچھ خرچ کرتا ہے غریبوں کی بہبین ہوتی ہے اور اس ذریعے سے بنید انسان کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی بلا بھی تاری جاتی ہے تو یہ تو عام رہے ہیں جو ایک مومن کو اپنے لیے دکھائی جاتی ہیں اور وہ موڑا جو دوسروں کے لیے دکھائی جاتی ہیں ان کا تعلق ان کے ذات کے ساتھ ہے ان کو حکمت کے ساتھ ان کو بتا جانا چاہیے اور ضروری بھی نہیں ہو کرتا کہ ہر چیز جو انظار دکھائی گیا وہ انظار ہی ہو اس لیے بات صورتوں میں کسی صاحب علم سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس صبح میں جو انظار کے پہلے بتایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے آپ کے نزدیک اور اگر اس کو بھی سمجھ نہ آئے تو پھر دور استغفار تو ایسی چیزیں جسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا بہت خhi بھی سمجھاں بہت خوابت 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 خوں کسی صاحب علم lançان Pہتر شکری بہتك بہت کسیải